اسلام علیکم نمستے سسریہ کال ہجام دید کرتا ہوں اپنے چینل حسن سیالکورٹیو میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ویوز پشلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹریلیا کے ویزا کے بارے میں اگر آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں تو اسٹریلیا کے ویزا گھر بیٹھیں آن لین کس طرح پلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہیں یہ سب کچھ میں نے پشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا پشلی ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیں نیچے ڈسکریپشن میں لنک اس کا موجود ہے وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا کنٹری آپ کے لیے سب سے اچھا ہے کون سا ملک سب سے اچھا ہے بیسٹ کنٹری فار ویزا سیلری جاب کون سا ملک سب سے اچھا ہے جو بہترین سیلری دیتا ہے نوکری اچھی ملتی ہے اور ویزا سب سے اچھا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو دوں گا اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شاہ کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اسی طرح کی ویزا کی انفرمیشن جب بھی لاؤں گا تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو یہ اسٹیلیا کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اسے جا کے آپ ضرور دیکھئے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ اسٹیلیا جانا چاہتے ہیں تو تو کافی زیادہ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو سوری نمبر میں نہیں دے سکتا تو یہ میرا فیس بک کا پیج ہے تو اس پہ آپ مجھے جب بھی اس ایم ایس کریں گے میسیج کریں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا آپ آئیڈیو کریں ویڈیو کریں کسی طرح بھی میسیج کریں اس کا جواب میں ضرور دوں گا تو یہ میرا انسٹاگرام ہے سنسیالکوٹی آفیشل اور یہ فیس بک کا پیج ہے سنسیالکوٹی تو یہاں پر جا کے آپ مجھے فرینڈ ریکویسٹ بیش سکتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی سوال ہے نیچے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں آئیڈیو بھی پوچھ سکتے ہیں میں اس کا آئیڈیو میں جواب دوں گا تو ٹیکس میں دیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب ٹیکس میں دوں گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو یہ سب سے پہلے جھو ہم بات کریں گے وہ کریں گے ورک کے لحاظ سے کام سب سے زیادہ آسانی سے کس کنٹری میں ملتا ہے اور آپ کو اچھے جو پیسے ہیں وہ بھی کس کنٹری میں ملتے ہیں کام ورک کے لحاظ سے اور ہائی سیلری کے لحاظ سے ہم بات کریں گے پانچ کنٹری کی بات کروں گا ٹاپ فائف کنٹری کی جو فائف کنٹری میں جو پانچویں نمبر پہ ہماری کنٹری ہے وہ ہے نیدر لینڈ نیدر لینڈ یورپ کی کنٹری ہے تو یہ اس کا سارا پیرامیٹر لکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پاپولیشن اور اس کا جو ایریا ہے وہ کتنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے آپ ایک مہینے میں فیفٹی ٹو ہنڈرٹ کما سکتے ہیں یو ایس ڈالر یعنی کہ پانچ ہزار روپیا آپ پانچ ہزار یو ایس ڈالر بلکل ایزیلی کما سکتے ہیں ایک مہینے میں تو آپ اس کو یو ایس ڈالر میں کنولٹ کار کے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہمارے پاس کنٹری ہے وہ ہے یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ دنیا کی تیسر نمبر پہ سب سے بڑی کنٹری ہے اس میں جو آدمی ہے وہ ساٹھ یعنی کہ چھ ہزار روپیا مہینے کا بلکل ایزیلی ارن کر سکتا ہے یو ایس ڈالر سٹیٹ آف امریکہ میں اس کے بعد جو کنٹری ہے وہ ہے آئس لین آئس لین یورپ کی کنٹری ہے ایک یوربن یونین کنٹری ہے شہنجن ایریہ میں آتی ہے شہنجن ویزہ جاری کرتی ہے یہ کنٹری اس میں آپ سکسٹی ون ہنڈرٹ یو ایس ڈالر آپ بلکل ایزیلی کما سکتے ہیں ایوریج انکم جو ہے منت کی پر آدمی کی جو انکم ہے وہ ہے دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس کنٹری ہے وہ ہے سویزن لینڈ سویزن لینڈ یورپ کی کنٹری ہے شہنجن ایریہ میں آتی ہے شہنجن ویزہ جاری کرتی ہے اس میں آپ سکسٹی ٹو یو ایس ڈالر کما سکتے ہیں سکسٹی ٹو ہنڈرٹ یو ایس ڈالر آپ کما سکتے ہیں بلکل ایزیلی کما سکتے ہیں اس کے بعد جو کنٹری ہے وہ ہے لیکسنبر لیکسنبر بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے ایک چھوٹا سا کنٹری ہے یہ اپنی سیڈیزن شپ بہت ہی کم لوگوں کو دیتا ہے اس میں آپ بلکل ایزیلی کما سکتے ہیں ترے سٹھ سو یو ایس ڈالر ایوریج انکم ایک آدمی کی ہے اس میں تو یہ ہے ویب سائٹ بہت ہی خوبصورت ویب سائٹ اور یہ پانچ کنٹری بہت ہی اچھی کنٹری ہیں میں نے بہت ہی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو یہ پانچ کنٹری بتائے ہیں ان میں آپ کو کام بھی جو ہے وہ بلکل آسانی سے مل جائے گا کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت ہی کم ہے یونیٹڈ سٹیٹ کو نکال دیں تو باقی جتنی بھی کنٹری ہیں ان کی جو پاپولیشن وہ کافی زیادہ کام ہے اس لیے کام کے جو مواقع ہیں وہ کافی زیادہ ہے تو یہ تھی اگر ان کے جو ویزے کی بات کریں تو لیف سمبر کا ویزا سویزل لینڈ کا ویزا آئس لینڈ کا ویزا اور نادر لینڈ کا ویزا یہ جو ویزے ہیں یہ آپ کو ایک ہی کٹیگری میں مل جائیں گے یعنی کہ شینجن ایریا میں آپ کو یہ مل جائیں گے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ سب سے جو مین ضروری ہے وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ ہوں گے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ اور ایک انویٹیشن لیٹر آپ کسی بھی کمپنی سے انویٹیشن لیٹر مگوا سکتے ہیں کام کا وہاں جا کے بھی آپ اسی کمپنی سے بھی کام کر سکتے ہیں یا ادر کسی کمپنی کو بھی دھونڈ کے وہاں پر جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں میں گستے ہیں تو وہاں پر جا کے ان بڑے بڑے کنٹری میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں جرمنی سویزن لینڈ ناثر لینڈ تو یہ تھی ویزے کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے اور ہائی سیلری کے لحاظ سے آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ